ناظرین سن ٹی وی کے پروگرام ملاقات میں آپ کا حوث سردار رحیم حاضر خدمت ہے آج آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کہ ایک نشان بن گیا ہے بکلہ تحریک کا بکلہ تحریک کے رہنماوں میں ان کا شمار ہے سرکردہ رہنماوں میں ان کا شمار ہے اور ان کی اپنی شخصیت ایسی ہے کہ اصولوں کے لیے قانون کی بالدستی کے لیے اور آئین کی بالدستی کے لیے انہوں نے خود جو فیصلے کیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ میں سنری حروف سے لکھے جائیں تاریخ محمود صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ کے پروگرام ملاقات میں انہوں نے سن دوہزار دو میں بالدستان ہائی کورٹ چھوڑ دیا ریزائن کر دیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے جو صدارتی ریفرینڈم اس وقت پر آئے جارہا تھا وہ معورہ آئین ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے جیسے ہی جیسے صفحار محمد چودری نے ایک انکار کیا ریزائن کرنے سے انکار کیا اور پھر یہ بیڑا مکلہ برادری نے اٹھایا کہ ان کی ریسٹوریشن ہو اور عدلیہ کی بالدستی اور بحالی ہو اور آئین اور قانون کی بالدستی ہو اور یہ منظر اب ہمارے سامنے کلائمکس پر پہنچ چکا ہے ہم بات چیت کریں گے جسٹس تارک محمود صاحب سے اسلام علیکم تارک محمود صاحب میرا پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عجیب سا سما اس ملک میں برپا ہے اور یہ بکلہ تحریک ایک منفرد رنگ اختیار کر رہی ہے اور وہ سب کے سب چیف جسٹس افتحار محمد چودری اور ان کے بعد زبیر جسٹس کی بہاری کے لیے یہ تحریک چل رہی ہے آئین کی بالدستی اور قانون کی بھاری کے لیے یہ تحریک چل رہی ہے تو ایسی کیا مقناطی سی قوت ہے جسٹس افتحار محمد چودری میں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے فیصلے کیے چیف جسٹس سیند زمان صدیقی نے اس سے پہلے ناشری صاحب نے اور لیکن اب اب دم سے یہ ارپ کروی ہے ایک لاوہ جو ہے وہ بل رہا تھا شاید اور اب لوگوں نے یہ احساس کیا ہے کہ ناو اور نیبر اگر وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آئین اور قانون کی بالدستی شاید کبھی وہوں کے نہ ہو سکے تو کیا مقناطی سی قوت کیا ہے کیا عوامل ہیں پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سر میرا خیال ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ایک بات جو پہلے دن سے کہی گئی چاہے وہ سیبل بیروکریسی کے حوالے سے یا میلٹری ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے کہ اصل میں اس ملک کو ہونا تو سوشل ویلفیر سٹیٹ چاہیے تھا لیکن اس کی بجائے اس کو بنا دیا گیا سیکیورٹی سٹیٹ اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور وہ آج کتنے پاورفل ہیں اور کتنے خوشحال ہیں تو یہ ان کے مفاد کی بات تھی اسی وجہ سے ہندو دشمنی کی بات کی گئی بھارت ایک دشمنی کا نشان بنا دیا گیا کشمیر کا ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا یا تھا بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ایک بنیادی کیونکہ دیکھیں کشمیر کا اگر ایشو رہا تو آپ کو ایک مضبوط فوج رکھنی پڑ گئی انڈیا کے ساتھ دشمنی تھی تو وہ بھی ایک مسئلہ تو یہ دوسری بات ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سلا اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کی بدہ نائنٹین ففٹی فور سے ہوئی جبکہ یہ ایوب خان جو ہے وہ ایزے آپ کا چیف آف آرمیسٹ آف وہ آپ کا جو ہے ڈیفنس منسٹر بھی تھا اپنے غلام حمد کی کیبنٹ میں بلکہ اب تو جو جو پیپرز جو ہے نیو یورک وغیرہ میں جو ہے انہوں نے ریلیس کیے ہیں تو اس کے بعد تو اب یہ بات بھی آگئی تو کہ وہ بھائی صاحب تو بہت پہلے سے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ ان کا ذہن اس طرف چلتا تو اب مسئلہ یہ تھا پھر دوسرا اس میں شاید یہ بھی ہوا علم جو ہے وہ تو دیا ہی نہیں گیا نہ یہاں پر کوئی تعلیم کا مسئلہ کسی نے سوچا نہ صحت کے حوالے سے سوچا پھر پنجاب کے حوالے پھر پنجاب کو اور خاص طور پر فرنٹیر بھی شاید کسی حد تک انوال ہے ان کو کوئی اس قسم کی یہ کشمیر اور انڈیا کی دشمنی کے چکر میں ڈالا اور پھر سم ہوا یہ بھی اقیقات ہے کہ پنجاب میں ہر فیملی کا کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فال سے ایک رشتہ بھی تھا پھر بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا اس میں پورا تسلط تھا تو یہ انہوں نے رائٹ فرم ڈے ون دیکھیں سیاستدانوں کو یہ آج سے زلیل نہیں کر رہے بلکہ ایوب خان کے ذمہ ریب ڈو ایب ڈو اس کے ذاتے رائٹ فرم ڈے ون ان کو دباتے رہے اور پھر سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں تھا یہ ایک بڑی امپورنٹ میڈیا ٹوٹل ان کے کنٹرول میں تھا چاہے اخبار تھے یا ایک چب ٹیلی ویژن بھی آیا تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مطلب اس حوالے سے علم نہیں تھا تعلیم نہیں تھی سوچ نہیں تھی ویژن تھا ایک مہدو سوچ تھی دبایا ہوا تھا لوگوں کو لیکن آہستہ 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 یہ معاملات چلتے رہے یہ ظلم چلتا رہا لیکن پھر شاید کچھ یہ ہوا کہ یہ ایک میڈیا بیچ میں آیا لیکن ایک بات تو دوہزار ساتھ میں بڑا ایک سٹرونگ قسم کا میڈیا تھا پھر یہ جو ہے اس میں الیکٹرونگ میڈیا کا بہت آتے تو ایک جس وقت ہم نے تحریک شروع کی تو میرا خیال اس تحریک کا جو مجھے سب سے بڑا پلس پوائنٹ نظر آتا ہے اس میں صرف ہماری کنٹروبیشن نہیں ہے البتہ یہ ہوا کہ حادثاتی طور پر ابتدا ہم سے ہوئی اس میں ایک تو ساڑھے آٹھ سال کی یہ میلٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی بن رہی تھی لیکن ٹائمنگ اس کی بڑی خراب تھی لیکن ساتھ ہی یہ تھا کہ لوگوں کو سرائیکی بیلٹ ہو یا ایون پنجاب کی وہ جو پنجاب میں صرف یہ نہیں کہ ہر طرف امیر ہی امیر نظر آئیں گے وہ سمہا ہوا دیتر یہ محرومیاں یہ چیزیں پھر یہ انٹرنیشنل ریڈیو پھر یہ انٹرنیٹ جو بچوں کو ملا جو ہمارے بچوں اس میں یہ ہوا کہ ایک بات لوگوں کو سمجھ آگئی کہ ہماری تمام تباہی اور بربادی کی ذمہ دار جو ہے نا وہ ملٹی ڈکٹیٹرشپ ہے میں سیاستدانوں کا کیس پلیڈ نہیں کروں گا اس وقت بھی سیاستدان کوئی اتنا اچھا کردار ادا نہیں کر رہے جو ان کو اتنا شاندار موقع ملے اور پبلک کی اتنی زبردست بیکنگ ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بے شمار غلطییں کی لیکن انہوں نے بڑی بڑی سزائیں بھکتی پھانسی بھی وہ چڑے ملک سے بدر بھی ان کو کیا گیا کوڑے انہوں نے کھائے زیاء الحق نے کیا کیا ظلم نہیں کیا چاہے وہ سندھ انٹیریر میں خاص طور پر ہو یا ایون اور پھر جو مختلف یہ پارٹی بنتی لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ اصل میں یہ کلیریٹی اور مائنڈ آئی کہ جناب سبل رول اور ملٹری رول میں ایک فرق ہے یتنی کوئی خدا اللہ معاف کرے کوئی فرشتہ بھی آ جائے گا نا چیف آف آرمی سٹاف کی صورت میں تو وہ آلٹی میٹی اس کا انجام بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے یعنی کہ جو سلسلہ ایوب خان سے شروع ہوا تو اس کا اینڈ ریزلٹ ڈھاکہ فال تھا آتا ملک چلا گیا کیونکہ یایا خان نے اس سے چھڑی لے کر یہ کانٹینیوئے کیا تھا اس کے بعد جب زیاء الحق نے ٹیک آور کیا تو زیاء الحق کا تو کون کھا گیا یہ تو کوئی اور حساب دے لیکن اس وقت زیاء الحق نے دنیا جہاں کی جو نفرتیں اس معاشرے میں چھوڑ کر گیا لوگوں کو تقسیم کر کے گیا مذہبی حوالوں سے دوسرے حوالوں سے یہ اس کی الٹی میٹ اچیویمنٹ تھی اور اسی طریقے سے مشرف صاحب کو دیکھ لیں جس وقت ہم بھائی صاحب نے ٹیک آور کیا تھا اور اپنا ایک بڑے گولڈن سیون پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا اور آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی موصوف ابھی بھی ٹوٹل کنٹرول میں آلموس ٹوٹل کنٹرول میں کہوں گا تو اس میں ہیں اور اس میں کیا سوائے بھوک فلاس بجلی نہیں پانی نہیں گیس نہیں مطلب آپ جس طرف دیں اور میں بتاؤں اس وقت حالت یہ ہے کہ دیکھیں میں پہلے بھی غریب آدمی تھا آج بھی کوئی اتنا اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے بہتر ہوں لیکن یقین کریں میں آج زیادہ غریب ہو گیا ہوں آج میں ہر چیز میں سوچتا ہوں کہ یہ دو روپے غرچ یہ جائے ہیں یہ اس حالت میں ان معیشت کو پہنچا دیا تو یہ جو تھا نا سیول رول والی بات یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی بس ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا پچھلے سال سال میں ہم بھوکے رہے ہم نے پیٹ پر پتھر باندے اور الٹی میٹی یہ انجام کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ایک وجہ تھی کہ جس وقت یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک محصوف نے جو ہے اس وقت شاید چار جرنل تھے اور ایک برگیڈیر ساتھ تھے ان کے یہ سامنے جب انکار کیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ٹائم ہے لیکن اس میں آٹھ سال کی جو مشرف کا جو کانٹینیوز موپور تھا وہ بھی بہرحال ایک اس میں فیکٹر ضرور بنا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افتخار محمد چودری ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے میں یہ کسی کا کم نہیں کر رہا دیکھیں جی میں نے بلکہ اسی لیے چار جرنل اور ایک برگیڈیر کا خاص طور پر ذکر کیا اور کتنے گھنٹے ان کو رکھا گیا دیکھیں یہ جو افتخار چودری صاحب ہیں یہ تو پھر نکلے تیرہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کا ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور تیرہ تاریخ کو جب یہ نکلے ہیں وہ ایک ریدہ کہانی ہیں اس وقت بھی ان کو اندازہ نہیں تھا یہ کیا ہونے ان کا دیکھیں کمال یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ریزرس کیا ایک بات ہوئی پھر جس طریقے سے وہاں سے ان کو جو بھیجا گیا اور پھر راستے میں ان کو مثلا سپریم کور جانا چاہتے تھے وہاں نہیں جانے دیا پھر یہ جو ایک کشمیر ہائیوے یہ وہاں سے ان کو بقاعدہ بائی فورس روکا گیا اور ایک جو ہے وہ ایس پی صاحب نے ڈرائیور کو اتار کر کوشش کی کہ خود گاڑی چلائے گا اور انہوں نے اس کو روکا اور پھر جا کے ان کو گھر میں جو ہے نظر بند کر دیا تو نو سے لے کر تیرہ تاریخ تک دیکھو ان کو نہیں بتاتا دنیا میں کیا ہوگا اور سچی بات ہے میں آپ کو تو ہمیں بھی نہیں بتاتا اس وقت یہ کیا نہ بلکہ جس دن یہ سپریم کورٹ بار کی یہ پہلی میٹنگ تھی منیر ملک یہاں تھے پھر پاکستان بار کون سے سچی بات ہے ہمیں خود نہیں بتا تھا جس دن یہ پہلی پیچی پڑھی ہمیں یہ خود نہیں بتا تھا کیا ہم تو خود جو ہے سچی بات ہے ایک مطلب ہم سوچ نہیں سکتے یہ سب کچھ ہویا وہ تو پھر بات میں جس طریقہ ہمیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے ہم نے تو بلکہ وہاں پر درخواست دی ہوئی تھی کہ جناب ہمیں سپریم کورٹ بار اسویشن کو اس میں فریق بننے کی اجازت دی جائے یا کم سے کم ایز ای ایز ایبزرور اجازت دی جائے وہ تو یہ موصوف پھر جس وقت وہاں سے نکلے ہیں اور پھر جس طریقے سے بلوشستان ہاؤس کے سامنے سارے ریزنسنس ہوئی ہے اور پھر جو پولیس نے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور پھر الیکٹرونک میڈیا نے جو دکھایا ہے دیکھیں وہ جو راؤنڈ ایک لاؤک وہ چلائیے نا چاہے وہ نو مارس کی وہ کہ پانچ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے اور بالکل اس کو بے بس کیا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے انکار کیا اور پھر اس کے ساتھ جو پہلے دن جب پیشی تھی تو نکلے ہیں اور ایک پولیس والا اس کو بالوں سے پکڑے وہ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ تو ایک تھا جس سے لوگ جو ہیں اٹھے اٹریکٹ ہوئے اور انہوں نے اٹریکٹ کیا ان کو میں کم نہیں کر رہا اور پھر جو اتنی سہوتے برداشت کی وہ ہے لیکن میں آپ کو آپ نے چونکہ سوال یہ تھا کہ آخر پہلے بھی تو بہت سے واقعہ ہوئے تو پہلے کیوں نہیں میرا خیال ہے لوگ اب تنگ آ چکے تھے اور کلیریٹیو مائنڈ آئی یہ پیرٹ بہت بڑا تھا اور آپ اندازہ کر لیں نا جی کہ مثال کے طور پر جس وقت یہ مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا اس وقت کیا ریسپانس تھا یا جب بھٹو صاحب کو فارغ کیا گیا اور کس گراؤنڈ پر کیا اس وقت کیا ریسپانس تھا تو یہ میرا خیال ہے یہ تمام فیکٹر اکٹھے ہوئے اور بہرحال ان کا اپنا کردار اور اپنی شخصیت اور پھر دوسری دفعہ یہ دیکھیں یہ تو ان کے کردار حیثیت کی بات تھی کہ اس مرتبہ جو پاکستان بھر کے جج دیکھیں نا جی چاہے سندھ کے ہوں چاہے ان کا تو کوئی قصور ہوگا بقول مشرف کے یہ سندھ کے جس صاحبان کو کیوں فارغ کیا پنجاب کے جس صاحبان کو کیوں فارغ کیا اور فرنٹر کے جس صاحبان کو کیوں فارغ کیا یہ ایک کلیریٹیو مائنڈ تھی اور میں ایک بات چھوڑی سی کر دوں میں ان کو چھوڑا نہیں کرنا چاہتا دیکھیں آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی دیکھیں ہماری جوڈیشل ہسٹری میں شاید ایسے ایسے جج بھی گزرے ہوں جو مطلب بہت بڑے ہوں جنہوں نے سوائے اس کے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے انڈر جج رہے ہوں باقی ان میں کوئی خامین ہو مثال میں آپ کو بہت بڑا نام بتاتا ہوں دیکھیں کیانی صاحب بہت بڑے جج تھے بہت بڑے جج تھے لیکن میں کیانی صاحب کی خدا نہ خواستہ ان کو کم نہیں کر رہا لیکن وڈیو رسپیکٹ کر رہا ہوں دیکھیں وہ کیانی صاحب جو ہے نا جنرل ایوب کے زمانے میں جج تو رہے ٹھیک ہے نا لیکن ادر وائز علم کے لحاظ سے انٹیگریٹی کے حوالے سے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں اس طرح اور بھی ایسے جج صاحبان ہیں جنہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن شاید میرے جیسے آدمی بھی ان کا نام نہ جانتا ہو تو یہ ایک ہے اپنا ایک فیکٹر تو یہ تو یہ ہوتا رہا یہ معاملہ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو کچھ آج بھی ہوا ہے یہ ان لوگوں کی بھی اس میں کانٹریبیشن شامل ہے چاہے وہ گمنام سپائی آپ ان سے کہلیں یہ جو بھی صورت ہے تو بہرحال یہ کردار ہے اور یہ معاملہ آگے چلا اور ہم یہاں تک پہنچیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آ کے جسٹس تارک محمود صاحب سے تفصیلی گفتگو جاری رہے گی ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی جسٹس تارک محمود صاحب سے جسٹس صاحب ایک اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پرائم منسٹر نے الیکشنز کے بعد پورے عوام کی منڈیٹ کے ساتھ اسیملی بنی اور پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اعلان کیا کہ چیف جسٹس اور ان کے رفقہ کو ریلیس کیا جاتا ہے اور ان کو فوراں ریلیس بھی کر دیا گیا تو پھر جو آپ کا سٹینڈ تھا کہ ہم جیسے ہی ریلیس ہوں گے ہم جا کے اپنا مسنت سمالیں گے اور کوٹ میں جائیں گے تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے اس سٹینڈ کو پر عمل نہیں کیا اور پھر انتظار کی صورت آپ نے اختیار کی اور جا کے کیونکہ یہ جب تحریک چل رہی تھی اس وقت آپ کا یہ پوائنٹ تھا آف لاؤ کہ وہ معذول ہوئے ہی نہیں ہیں جب وہ معذول نہیں ہوئے اور وہ اس قابل تھے کہ وہ کوٹ میں جاتے تو پھر وہ کیوں نہیں گئے یہ کوئی ایک سمجھیں ایک طریقے سے ایکسپٹنس تھی تین جون کے فیصلے کی نہیں میں رہا خیال ایسا نہیں تھا اس کی مطلب مسلحت اس میں نہیں مسلحت میں بتا مسلحت بھی آپ کہنا چاہے مسلحت ایسا لیکن ایک اس سے پہلے ایک ڈیٹ ہے ریلیونٹ ہے وہ ہے نو مارچ نو مارچ کو مری میں ایک ڈیکلیریشن سائن کیا گیا یہ گو کہ دو مین پارٹیوں کے درمیان میں تھا لیکن چونکہ ان کے سامنے یہ ڈیکلیریشن سائن ہوا سارے پاکستان میں اور دنیا میں دیکھا گیا تو وہ جو ایک سو ساٹھ ملین لوگ ہیں وہ اور مطلب وہ ڈیریکٹلی کنسرن تھے ان سارے معاملے میں تو وہ اس میں ایک سٹیک ہولڈر بن گئے اب بات یہ ہے کہ نئی نئی پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی ایک نیا سسٹم آیا تھا اور ہم جو ہے ایک ملٹی ڈکٹیٹرشپ سے اس طرف آ رہے تھے اب ایک اس وقت ایک سوچ یہ تھی بڑی ڈیلیبریشن اس معاملے میں ہوئی کہ جنب بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے دیکھیں اس میں ایک اور ہے بات اس وقت تک کیابنٹ جو ہے فارم نہیں ہوئی تھی اور اگر کیابنٹ فارم نہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ ابھی وجود میں نہیں آئی تھی ذہر پرائم منیسٹر صاحب نے وہاں پر جو بھی معاملات ہوا آپ کو پتہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو بات یہ ہے کہ ہم اصل میں ایک اور چھوئے نا وقلہ کی ایک اندر سے ایک اور لڑائی بھی ہے اور آج سے نہیں شروع دن سے ہے یعنی کہ ایوب خان کے خلاب بھی لڑائی لڑی رول آف لاغ یہ اپنا زیاہ کے خلاب بترین لڑائی لی اور زیاہ نے بھی کم ظلم نہیں کیے اس کے خلاب بھی لڑائی ہمیشہ لڑتے رہے مشرف صاحب کے ایل ایف ہو بھی ساری چیزیں تو اس میں صورت یہ تھی کہ سائملٹینیسلی ہم یہ بھی کہہ رہے چاہتے تھے دیکھیں ایک طرف ہم انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کر رہے تھے انڈیپینڈنس جوڈیشری جو ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری ہے ایک آرگنیس سٹیٹ کا ہم جب سائملٹینیسلی سٹیٹ کو بھی ذہن میں رکھ رہے تھے ہم کانسٹیوشن جو ہے کانسٹیوشن کے باقی سب تابع ہیں ٹھیک ہے نا جی ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات آ رہے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس کو ضرور پہنچتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا یہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ سے تو ان کو اس سے محفوظ بھی کیا جائے تو ہم ان کو سپورٹ بھی دینا چاہتے تھے ان کو مضبوط بھی دینا اور ہم ہماری سوچ یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے بہرحال باوجود اس تمام پریشر کے انہوں نے ڈیکلیریشن نہ صرف سائن کیا اور دیکھیں ڈیکلیریشن سائن کرنے کو ہم اس لیے بڑا میننگ فل جو سمجھتے تھے کہ دیکھیں یہ ویسے آناؤسمنٹ بھی کر سکتے تھے لیکن یہ انہوں نے اگر سب کے سامنے کیا ہم اس کو بہت ویڈ دے رہے تھے اور ہم یہ ان کی نیت پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا اور ہم یہ سمجھ دیتے کہ یہ بلکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں جو کہ ہمارے ہم ان کے لیے پرابلم کریئٹ نہیں کرنا چاہتے ہم پارلیمنٹ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تھے ہم ان کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور چونکہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں ہم اس بات کے پابند ہیں یہ آئینی پیکج کے ذریعے ریورس نہیں ہوگا ہم اگزیکٹیو آرڈر ہی کے ذریعے کریں گے اور بعد میں انہوں نے ناؤسمنٹ بھی کیا لیکن انہوں نے ساتھ اتنی سی بات کہہ دی کہ اس کے لیے جو ہے ایک پارلیمنٹری ریزولیشن کے ذریعے ہم اس کو مورل سپورٹ بھی دینا چاہتے ہیں کیونکہ اٹھارہ اکٹوبر کو اٹھارہ فیبرج کو جو اسمبلی نئینے وجود میں آئی ہے بڑا زبردست قسم کا منڈیٹ تھا اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی تھی اس وجہ سے ہم نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا کوئی مسئلہ ہتنے کی لیکن ہم نے گریٹر انٹریسٹ میں یہ ہم اس نیشنل انٹریسٹ کی بات کریں جو واقعی نیشنل انٹریسٹ ہے اس نیشنل انٹریسٹ کی بات نہیں کرتا ہے جس کا روزانہ مشرف جو ہے روزانہ ذکر کرتا ہے اور ہم کو تباہی کی طرف سے جا رہے ہیں صرف یہ ہمارے پیش نظر تھے ہم کوئی ایسا بہانہ نہیں کسی کو دینا چاہے ایکسکیوز یا کل کوئی یہ الزام نہ آتا کہ خدا نہ خاصا کوئی اس قسم کی سیچوئیشن ہو جاتی تو ہم پر الزام آتا کہ یہ انارکی پھیلا رہے ہیں صرف یہ وجہ تھی میرا جب مری ڈیکلیریشن سائن ہوا اور انانس ہوا اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے پیسیمسٹ جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیکلیریشن تو ضرور سائن ہوا ہے انانس ہوا ہے لیکن جج بحال پھر بھی نہیں ہوں گے آج صورتحال تقریباً واضح ہو گئی ہے اور پارلمنٹ بھی نیشنل انسیملی سیشن میں نہیں ہے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ معاملہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اعتماد کیا یا جو آپ موقع دینا چاہتے تھے نئی حکومت کو اور سٹیٹ کے انٹرسٹ میں آپ نے فرمایا قومی مفاد میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مایوسی جو ہے وہ چھاہ رہی ہے اور آپ ایک طریقے سے دھوکے میں تھے اس وقت جب آپ نے اعتماد کیا دیکھیں دیکھیں گزارش یہ ہے دیکھیں اس میں آپ ہماری گوڈ فیت بھی دیکھیں بات یہ ہے آپشن ہمارے پاس کیا تھا مثال کہ تو ہماری ڈیکلیشن سائن ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نہیں مانتے آپ جائیں جو کرنا ہے پھر کر لیجئے اور مثال کے طور پر یہی صورتحال اس دن پیدا ہو جاتی تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں کل کو یہ جواب دینا پڑتا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرنا ہے جب وہ منڈیٹ لے کر آئے تھے سولہ کروڑ عوام نے انہیں جو ہے یہ حق دیا تھا اور ان کے پاس اختیار بھی تھا اور آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس میں ابھی ایک شخص آرمی ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھر اگر کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ اس کا الزام ہم پر آنا تھا اس کے ایک چھوٹی سی مثال دوں دیکھیں بارہ مئی کو آپ نے بارہ مئی دوہزار آٹھ کی بات کی میں بارہ مئی دوہزار ساتھ کی طرف سے جاتا ہوں بارہ مئی دوہزار ساتھ کو جس وقت یہ واقعہ ہو گیا اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بارہ بجے دوپیر کو جب پلین نے ٹچ کیا اور کراچی کو میں آگ لگا دی گئی تو میں آپ کو بتاؤں ہم ہر لمحے کے ساتھ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ پہلے تو جو کچھ ہوتا ہے لیکن سائملٹینیس لی پھر میڈیا نے کسی نہ کسی فرد نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ جناب یہ گئے کیوں تھے ٹھیک ہے نا وہ تو اللہ نے ہمارا ساتھ دیا چونکہ نیتوں کا ہاتھ اللہ جانتا تھا ہماری نیت میں کوئی بدنیتی نہیں تھی ہم سب کام گھڑ فید کرتے تھے یہی وجہ اللہ نے ہماری مدد کی اور مشرف صاحب نے بارہ مئی کی رات کو یہاں پر گھوڑے نچا کے جب سندھ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں گھروں میں لوگوں کے اور ہر گھر وہاں پر رو رہا تھا پوری قوم ایز ای میٹر فیکٹ رو رہی تھی اور یہ موصوف ایسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور گھوڑے نچا رہے تھے اور شائعے کھانا کھا رہے تھے اور سارے پنجاب سے اور فرنٹیر سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا ایون بلوچستان سے لوگ آئے تو یہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سچ ان سے نہ گلواتا اور یہ کنفیشن نہ کرتے تو وہ واقعہ بھی ہمارے گلے میں پڑھنے والا تھا اور جو لوگ انوال تھے آج بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن کوئی مانتا نہیں نو اپریل کو اس سال بھی یہی ہوا نو اپریل کو جو کچھ کراچی میں دوارہ انہوں نے ٹریلر چلایا اور موصوف جب چائنہ جا رہے تھے تو پھر کنفیشن کر گئے یہ موصوف کی ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ بعد وقت کسی کسی جگہ مان لیتے ہیں یہ اللہ مان لیتے ہیں تو گزارشیں اگر اس وقت ہم کرتے ہیں تو پھر یہ الزام ہم کو فیز کرنا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم سرخرو ہیں اگر خدا نخاصہ یہ بات نہیں ہوتی ہمیں کوئی ایک یوز نہیں کر سکتا جس طب لیکن یہ سیاسی جماعتوں نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو جو منڈیٹ ملا ہے وہ ریسٹوریشن آف ججز کا ہے اور جمہوریت کی بالی اور آئین اور قانون کی بالدستی کا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر عوام نے منڈیٹ اس بات کا دیا ہے تو عوام تو بیسیکلی آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ کو اسٹینڈ لیں گے تو آپ کو سپورٹ ملے گی دیکھیں نا میں تو چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ ایک پارٹی تو کہتی ججزوں کو ایشو پر ہم کو ملے انہوں نے نعرہ بھی لگایا دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو روٹی کپڑا مکان کا ملے میں ایک بات کہتی ہوں دیکھیں جی بات یہ روٹی کپڑا مکان کس نے دینا ہے سٹیٹ کے ہیں تین آرگان اگزیکٹیو ہے جڑی شریح ہے اور آپ کے یہ پارلمنٹ والے بات پڑی سیدھی سی ہے یہ تینوں آرگان جب تک کام نہیں کریں گے آپ کا یہ کانسٹیوشنل سیٹ اپ یہ تو نہیں چل سکتا ہے یہ جمہوریت والے نا یہ کیسے چلائیں گے جمہوریت یہ روٹی کپڑا مکان تو دے نا روٹی کپڑا روٹی کپڑا مکان کس نے دینا ہے تو جائیں اگزیکٹیو کو دے اگزیکٹیو اپنا کام کرے کسی نے اگزیکٹیو کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے اس کے لیے تو ایک لاو منسٹر کافی ہے وہ جو سائیڈ پر کام کرے اور تیسری بات ہے ان کو رول آف لاو کے لیے کانسٹیوشن پر ووٹ لے کر آئیں جمہوریت کے اس کانسپٹ میں آئیں تو کیا لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے ہیں کہ یہ ایک ایسی جمہوریت ہو جس میں یا تو عدلیہ کا وجود نہ ہو اور اگر عدلیہ کا وجود ہو تو وہ لوگوں کو انصاف فراہم نہ کرے یا مثال کہ اگزیکٹیو کی کوئی اس پہ اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو اگزیکٹیو کے بارے میں یہ کوئی نہ پوچھا جائے کہ یہ کس قانون میں انہوں نے کام کی ہے یا آئین کے کس دفعہ کی انہوں نے وائلیشن کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ان کو روٹی کپڑا مکان کا تو کرے نہ کام کس نے روکا ان کو میں بلکہ ایک ایسی بات آپ سے کہنے والا ہوں جس کا مجھے اختیار نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بغیر یہ اس ملک کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں اور اگر کانسٹیوشن کا کوئی ایسا کانسپٹ ان کے ذہن میں ہے جس میں آزاد عدلیہ کہو تو کوئی کانسپٹی نہ ہو اور باقی ہر طرف دودھ کی نیرے بہہ رہی ہوں تو ان کو کہیں یہ سارا کام کر دیں ہم ان سے اگری کر لیں گے تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے اس سسٹم کو چلانا ہے یہ ان کا پہلا امتحان ہے یہ اگر جس صاحبان کو بہال بات صرف جس صاحبان کو بہال کرنے کی نہیں میری نظر میں یہ کوئی سیکنڈری ایشو ہے کہ یہ جس صاحبان بہال ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ تھرڈ نومبر کو جو اس نے ایکشن لیا تھا اور یہ دیکھیں ہسٹری میں ایک نیا اس نے ہسٹری لکھی ہے ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر نے یہ کام دوسری مرتبہ کیا اور پہلے تو دیکھیں صرف اتنا ہوا کہ جب اس نے بارہ اکتوبر کو ٹیک آور کیا تو جنوری کا مہینے میں اس نے پانچ جس صاحبان کو گھر بے جا تھا اس مرتبہ پورے آرگن کو کھا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنا سفر ڈیموکریٹک پارٹی ایک ایس سٹارٹ ایک ایسے سٹیشن سے کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اس میں عدلیہ کا تو ڈبا ہی نہ ہو اور اگر عدلیہ کا ڈبا ہو تو وہ ڈبا ہو جو حلف لے کر آیا ہے کہ ہم نے اس ملٹی ڈکٹیٹر کی اطاعت کے مطابق یہ حلف اٹھایا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کونسی ڈیموکریسی ہوگی کونسا آئین ہوگا اور پھر یہ جو سپریم کورٹ کی جو لاش ہے جو ساٹھ جج دفن کر کے جو ایک جو انہیں بلڈنگ بنا رہی ہے وہ کیسے کہنا میں آپ انڈیپیڈنٹ جوڈیشی خواب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک ہال ناک عبرتناک مثال قائم کی ہے آنے والے ججوں کے لیے کہ دیکھو اگر کسی نے ذرا سر اٹھایا تو یہ ہم نے حجر کیا تھا چلیں ججوں کو تو آپ نے کوئی سزا دے دی یہ ان کے بچوں کو بھی سزا دی آپ نے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلا ٹیسٹ ہے یہ بات یہ نہیں کہ آپ ان ججوں کو بخال کرنا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اس ایکشن کو ریورس کرنا ہے ان کو میسیج بھیجوانا ہے جو شخص آرمی ہاؤس بیٹھا ہے یا جو اس کا سکسیسر آئے گا کہ دیکھو ساٹھ سال میں یہ بہت ہو گیا ہے اور یہ کافی ہے اب ہم تم کو یادنے دیں گے اس کا میسیج اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ اس کو ریورس کریں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آ کے جسٹس تارک محمد صاحب سے تفصیلی گفتگو جاری رہے گی ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی جسٹس تارک محمود صاحب سے جسٹس آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بارہ میں جو آنے آلی ہے دو تین دن رہ گئے ہیں آج نو تاریخ ہے یہ ایکشن ریورس ہونے جا رہا ہے مشکل لگ رہا ہے جی لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ ہیں پہلے ہم نے ان کی اپنی دیکھیں اس میں بھی اہم بات یہ تیس اپریل کی ڈیٹ ان کی اپنی دیوئی تھی کیونکہ وہاں پر الفاظ ہیں ہم سے ڈیٹ نہیں لی نہ ہم سے کس نے کانسٹ کیا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کرنا چاہیے تھا اس کو وائلیٹ کیا اس مرتبہ بارہ مئی کی ڈیٹ انہوں نے خود دیئے یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ پھر یہ سمجھ لیں کہ اب پاکستگو کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن اٹھارہ فروری کو ہو گیا ہے تو شاید جو کہ پان سال بعد لوگوں کے پاس جانا ہے تو اس لیے وہ لوگ پی جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا یہ ان کی اکاؤنٹابیلیٹی جو ہے نا بارہ مئی سے پھر شروع ہو جائے گی یہ بات ان کو سوچنی ہے اور یہ جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کا پہلا امتحان ہے اگر یہ اس امتحان میں فین ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باقی معاملات کس طرح ڈیل ویٹ کریں گے کیا آپ سمجھتے کہ پاکستان میں ایک نیا پولٹیکل ڈیوائیڈ کریئٹ ہو رہا ہے امرج ہو رہا ہے کہ لوگ بڑھ جائیں گے وہ جو کہ رول آف لاو پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ جو مسئلہت کے شکار ہوتے ہیں دیکھیں جی بھائی آپ سوئے جو مجھے ایک بات جو تھوڑی سی پریشان کر رہی ہے نا یہ جو ڈیوائیڈ والی بات ہے صحیح میں اس کو ڈیوائیڈ کو کسی دوسرے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں میں ڈیوائیڈ کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں آج کل ٹیلی ویژن میں مطلب یہ بات تم نظر آتی ہے نا چاہے دبائی کے ہوتلوں میں مذاکرات ہو رہے ہوں یا لندن میں مذاکرات ہو رہے ہوں اور جس طرح سے ہمارے حکمران مطلب میٹنگیں کرتے ہیں اور ملتے ہیں اور جس قسم کا اصحاب ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن جس وقت یہ حلف ہوا تھا پہلے دن میمبر آف پارلیمنٹ کا جس قسم کی گاڑیوں میں وہ آتے تھے جاتے تھے تو مجھے انڈیا کا انڈیا یاد آ رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ کپڑے کی مجھے پتہ نہیں لٹھے کی دھوتی اور ململ کا کرتہ اور سر پر بھی کپڑے کی ٹوپی اور وہ چھوڑی چھوڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے مجھے لگتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہر لیول پر چاہے ملٹی ڈکٹیٹرشپ کے والے سے مثال کے ملٹی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتا ہے ہمیں جو پڑھا ہے کتابوں میں کہ جس وقت ان کو سیکنڈ لیفٹیٹن جو ہے وہاں پر جوائن کر لیتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص کلچر ہے جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے جو ابھی تک چل رہا ہے وہاں پر چھوڑی کانٹے صاحب اور فلان ان کے میسیز دیکھ لیں وہ ایک بڑا ایک مطلب لارڈز قسم کا سسٹم تو وہ جو پاکستان کے غریب عوام ہیں مجھے لگتا ہے ان کا بھی تعلق نہیں اور پھر ایسی ملٹی ڈکٹیٹر کی وجہ سے یہاں پر شاید ایک جو ہے یہ جو ہمارا جو فیوڈر سسٹم جو نہیں ٹوٹا جو انڈیا میں توڑا گیا یا ایون بنگلہ دیش میں فر ڈائٹ میٹر توڑ دیا گیا تو وہ یہ جاگرداری سسٹم ہے چاہے وہ سندھ میں وڈیرہ والا سسٹم ہو یا پنجاب میں جو ہے جو سسٹم ہو یا ایون خانی سسٹم جو ہمارے فرنٹیر میں تو مجھے لگتا ہے جو کلاس آ رہی ہیں بدقسمتی سے ان کو شاید پتہ ہی نہیں یہ بھوک کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ کا انڈریکٹلی اس سے معافی جاتا ہوں تعلق نہیں میں تو غریب آدمی ہوں اور افتخار چودری بھی غریب آدمی تھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں واپس آتا ہوں اس کو یہ پتہ ہے کہ غریب آدمی بھوک افلاس کا اس کو بھی پتہ ہے اور میں آپ کو بتا ہوں آپ نے جو پہلے کہا تھا نا پاپولیٹی کیا بات اس کی وجہ کیا ایک اور وجہ میں امیٹ کیا کر دیا اس کو بتا دیکھیں اس نے جو یہ لوگوں کے جو پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کے حفالے سے جو بے شمار کام کیا نا تو گھر گھر لوگوں کو پتہ چل گئے کہ افتخار چودری دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے تھا کہ ایک آدمی نے چار روپے کے لفافے میں ایک چٹھی بجواہدین بھائی صاحب کو انہوں نے اسی کو ٹیک اپ کر لیا اگلے دن ایس پی صاحب آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب سامنے کھڑے اور اس کا کام ٹونٹی فور راز میں ہو گیا جو کہ ہمارے جوڈیشن سسٹرم میں شاید دس پندرہ سال میں ہونا تھا اور جس کے لیے شاید لاکھوں روپے خرچ ہونے تھے اور جو کہ شاید اس کی ازتادات بھی نہیں دی یہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے کہا یہ وہی ہے اور اخباروں میں اس کا ذکر تھا تو میرا یہ کہنا ہے کہ واپس آتا ہوں اسی بات پر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میجورٹی جو ہے شاید وہ لوگ ہیں جس کا شاید ہماری کلاس سے تعلق نہیں ہے تو اب یہ ڈیوائیڈ شاید اس حوالے سے آ رہی ہے اس میں ڈیوائیڈ میں ایک اور اچھی بات دیکھیں ایک یہ اگر آپ نے ٹیلیویڈ پر دیفنیٹلی آپ کا تو کام یہ دیکھے ہوں گے کہ جس نے الیکشن ہوا تھا تو میں خود یقیناً اڈے بیفور الیکشن سے میں انڈر ڈیٹنشن تھا اسی گھر میں اڈے بیفور مجھے ایک کراس پانڈرن نے نیو یارک سے ٹیلی فون کر کیا تو میں نے کہا کہ ٹرن آو بہت لو ہوگا اور اس کا میں نے لاؤ انڈ آرڈر سیچویشن بھی بتائی لیکن دوسرے دن میں نے ٹیلیویڈ پر بارہ ایک دو بجے کے بعد جب میں نے ٹیلیویڈ دیکھا تو میں نے دیکھا لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک سے ایک مطلب لڑکی مطلب خوشحال لوگ وہ کانوں میں وہ نیوزک لگائے ہوئے ہیں ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں یا کسی نے برگر پکڑے ہوئے ہیں اور لائن میں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا تو مجھے نظر آئی نہیں چینج تو یہ جو ایک پڑی لکھی ہے ہماری کلاس بھی آئی نا تو ان کو بھی شہر شعور ہے یہ رول ہے اسی وجہ سے جن کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا نا یہ وہ لوگ جب ممی ڈیڈی والے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان چلکے وہ اس دفعہ وہ بھی بیچ میں آئے یہ سیول سوزائیڈی بھی جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ میرا خیال ایک دیفنیلٹی ڈیوائیڈ ہے ایک وہ لوگ ہے جو تعلیم کی وجہ سے یا اپنے ویجن یا عقل کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ سیول رول اور ملیٹری رول میں فرق ہے یہ بھی ایک بات آئی پھر یہ بھی آئی کہ جو غریب لوگ ہیں میرے جانسا بھی آدمی سمجھ رہا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں کیا ان کو پتہ ہے بھوک کیا ہے چاہے ان کو پتہ ہے کہ بجلی کا بل جو ہے مثال کے طور پر دیکھیں نا اگر کسی آدمی کو اس بات کا مطلب کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بجلی کا بل بھی دینا ہے یا گیس ٹیلی فون ہر چیز فری ہے اس کے لیے اس کو کیا فرق پڑتا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ تو آئے گی لیکن میرا خیال ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ موجودہ پارلیمنٹ وجود میں آئیے میری دعا بھی ہے ہماری کوشش بھی ہے ان کو مضبوط کیا جائے یہ اپنے پانچ سال پورے کریں تاکہ یہ معاملہ پھر آگے چلے اور پھر وقت جو ہے بائی دا پیسیج اور ٹائم جو ہے یہ چینج آ جائے جسے اب یہ تحریک تو اتنی فرنمنٹل چینج لانے کے لیے چلائی گئی آپ کی طرف سے اگر وہ نیت نہیں تھی کم از کم بن گئی اس طرح سے لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہو گئیں بن گئیں اس تحریک سے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ شاید نظام کی تبدیلی کا باقت آگیا ہے لیکن اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کیا کوئی بیرونی طاقت اس میں ملبس ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے نظام تبدیل ہو تاکہ ان کے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے اس خطے میں وہ شاید پورا نہ ہو سکے جو جی حضور کرنے والے لوگ ہیں وہی غددار میں رہیں تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو خطے میں تو کوئی آپ ایسا انصر دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی دیکھیں اب تو وہ اس کو ثابت کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ یہ دیکھ لیں نا پہلے تو ہم بھی تھوڑا سا ریزرو ہو کے بات کرتے تھے کہ امریکن ایمبیسٹر صاحبہ ہر روز کہیں نہ کہیں پہنچی ہوتی ہیں ایسے اتفاق سے بتاؤں میرے پاس بھی آئی تھی میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں یہ یہی پر آئی تھی وہ اور سچی بات ہے جب مجھے کانٹیٹ کیا ایک امریکن ایمبیسٹر صاحب آ رہے ہیں میں بہت پریشان ہوا میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں تو میرے پاس لیکن بہرحال اس وقت تو میں نے تھوڑا یہی تھا چلیں جی بڑی مشکور ہیں ان کے جیسے صاحب قطع کرام ہوتی ہے آپ چھوٹے اس وقت ہوں گے جب آپ دوسرے کو بڑا سمجھیں بہرحال چلیں بہرحال نہیں سٹاک ایکسچینج میں بھی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب جس دن اعلان کرنا ہے چاہے بعد میں ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے یہ تفاقات ہیں لیکن یہ تفاقات آپ روز ہو رہے ہیں مثال کے طور پر امریکہ والے جو ہے تو وہ تو روز ہی آ رہے ہیں ہم نہیں ملاقات کی پونٹے صاحب آئے ان سے بھی ملاقات کی امریکن یہ جو سینیٹرز جو آئے تھے کانگرسمنز ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر یہ پیشتنس سیکرٹری آئے تھے بلاتے بھی ہیں اور ہم بعض اوقات جاتے بھی ہیں حالانکہ اس میں اختلاف بھی تھا لیکن کہ جانا چاہیے لیکن پھر اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہ ان سے تو فیڈ بیک لے کے جاتے ہیں وہ تو ان کی برین واشنگ کرتے ہیں تو ہم بھی تو ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہمارا پوائیں تو یہ ایک بات تو نظر آ رہی ہے اور مثال کے طور پر آج کی اخوار میں یہ امریکن صفیر صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اب آگے کی سوچنا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں پانچ سال کے لیے ہیں تو اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیفینٹلی کچھ لوگ ہیں جو اس سرازوں سے باہر بھی جن کا اس ملک کے معاملات سے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ان کا انٹرسٹ ہوگا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر دوبارہ آکے جسٹس تارک محمود صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو امور پر ان امور پر بات ہو رہی تھی جسٹس تارک محمود صاحب سے جو جنس کو سنسٹیف بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم یہ پوچھ رہے تھے جسٹس صاحب سے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے اس میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جو مہم میں تھی چلی بکلانے قربانی دی پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں دی سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی اب کچھ ایسی مشکلات سامنے نظر آتی ہیں کہ مایوسی کا ایک ذرا ایک بادل چھائے ہوئے ہیں ہم تارک محمود صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور لوگوں کو کیا امید یہ دلا سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی بہتری ہوگی جس اب یقیناً آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ بیرونی ہاتھ بھی ہے اور ایک وہ شخص جس نے معذول کیا تھا وہ بھی اس وقت ایوان سدر میں ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ کچھ اختلافات ہیں ایشیوز پر موڈیلٹیز پر جیسے وہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی توقعات اب بھی ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے ہوگا مثال کرو میں آپ سے ارز کروں دیکھیں نا میں آپ کو تاہوں ایک امید کی میں ایک بہت بڑی آپ کو مثال دوں دیکھیں نو مارس سے پہلے جو اس ملک کے حالات تھے پچھلے سال کے بعد کر رہا ہوں دیکھیں چونکہ میں چھوٹے صبح سے میرا تعلق ہے مجھے پتا ہے کہ بلوچستان میں مطلب کیا سوچ تھی ہر قسم کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں بروہی بلوچ پنجابی پشتون پتھان اے و سندھی for that matter اچھا سندھ میں جو حالات تھے نو مارس دوزار سال سے پہلے ایون پنجاب کے سرائی کی بیلٹ میں کیا تھا یا پورٹوار میں کیا تھا اور فرنٹیئر میں اسا ہے لیکن جب نو مارچ آیا ایک بات بڑی اہم ہوئی اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان تتر بتر ہے اس وقت ہم نے کہا کہ لال ٹوپیوں والے جو ہے فرنٹیئر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی افتخار محمد چودری کے لیے کھڑے تھے چودری کے لیے اس طرح پلیجو صاحب کو خود ہم نے یہاں پر دیکھا اور پورے لوگ لے کر آتے تھے تو کس کے لیے آ رہے تھے ان کے خلاف تو یہ الزام کچھ اور قسم کے لگاتے رہتے ہیں تو وہ تو اگر وہ الزام ان کا درست تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی یہاں پر آکے سڑکوں پر دھوپوں میں اور پورے لوگوں اسی طریقے سے مطلب کہنے کا مقصد ہے پاکستان کے ہر علاقے سے آئے تو مجھے اس کے بعد ایک امید کی کرن نظر آئے آج مثال کے تو ایک اور امید کی کرن مجھے نظر آئیے دیکھیں اتاولہ مینگل صاحب آئی سوری اختر مینگل صاحب بڑا ظلم ہوا بڑی زیادتی ہوئی یعنی کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیس آسل میں کسی اور کے خلاف بننا چاہئے تھا اور کیس الٹا اور صرف کیس نہیں بنایا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ٹرائل کے وہ انتہائی شرمناک تھا اور لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہوگا لیکن آج خبر آ رہی ہے کہ وہ چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب وہ جو ہے اپنا ہتھیار ڈال رہے ہیں تو یہ ایک امید کی باتیں آتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے امید کی ایک بات یہ دیکھیں جو لندن میں اس وقت بیٹھے ہوئے نا ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگوں کا کتنا پریشر ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ کام نہ ہوا تو پھر کس طریقے سے ری ایکشن ہوا اور ایک اور بات دیکھیں ایک اور بات جو ہوئی ہے مثال کے تو آپ آج کے اخبار میں پڑھیں ایک سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھی جانے کی دھمکی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اس سے یہ بھی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے جس صاحبان ہے جن کو تین نومبر کے بعد رکھا گیا ہے میں نام لیے بغیر اب کیونکہ یہ تو بات پبلک ہو چکی ہے تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ ہے ان باتوں کو اور یہ یہ بھی جانتے ہیں اب ایک بات لوگوں کلیر ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ آنس تھے انٹیگریٹی تھی قابلیت تھی اور دوسر طرف سے یہ جو اب بات ہو رہے ہو سکتا ہے وہ سارے ایلیگیشن غلط ہو میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن کم سے کم اتنے سیریس باتیں تو آئیں تو یہ ایک امید تو بہرحال رہے گی اور امید تو ہے اگر امید نہیں ہوگی تو پھر تو ہم ہتیار ڈاز کے بیٹھ جائیں قدق علامی ہوتی ہے لیکن اگر ایک مفروضے کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں کہ چیف جیسے زفتخار محمد چادری صاحب فرض کریں کسی بھی وجہ سے ریسٹور نہیں ہوتے اور وہ اپنی جد و جہد کو عوام میں لے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا ریسپاند سنگو میں دیکھیں جی میں ایک آپ سے ارز کروں کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس مرتبہ اگر خدا نخصتہ ایسا ہو گیا تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے فردر کیا ہے کرنا ہے لیکن البتہ اتنی بات کا مجھے پتا ہے کہ لاہور میں وکلا تو اکٹھے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے اقلائے عمل اختیار کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک بات لوگ بھول جائیں اگر اس مرتبہ انہوں نے یہی کام کیا پہلے تو اگر مثال کے طور پر نو مارچ کو تو ایک ملیٹی ڈیٹیٹر نے کوشش کی تریموک کرنے کے لیے تین نومبر کو بھی کوشش کی تھی تو اگر یہ حادثہ تیسری دفعہ ہوا تو اس مرتبہ سارا الزام جونا پارلیمنٹ پر چلا جائے گا اور منتقل نمائندوں پر جائے گا اور شاید پولیٹیکل فورسز پر جائے گا تو پہلے کہ ان کے گناہ تو سارے جو ہے میں بھی معاف کیے ہوں ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں انہوں نے بہت تقریب ہے لیکن اس مرتبہ شاید یہ ان کے ایک ایسی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان جیس سہیوان نے جو پچھلے جوڈی شریح نے اس سے پہلے جتنے کام کیے تھے جب دو سو کیس سے لے کر زفر علی شاہ وہ گناہ بھی دل گئے ٹھیک ہے نا جی اور اب رہی بات ان کی ذات کی حد تک کیا کریں گے ایک اس سمبل تو بن گئے ہیں اور اگر مثال کے طور پر وہ جو ہے ایک اس قسم کی کل کو تحریک چلتی ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کی آئندہ کی ہسٹری میں بہرحال ان کا ایک کردار تو ہوگا اب وہ کس قسم کا کردار ادا کرنا پسند کرتے ہیں یہ بکت بڑا جوزہ بھی جسٹس پارٹی کی بات کی گئی تھی بیچے نہیں میں ذاتی طور پر اس کی حق میں نہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ بہت پہلے ہوا تھا میں اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ کہتا تھا کہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ پولٹیکل سسٹم کمزور ہے پولٹیکل سسٹم اس لئے کمزور ہے کہ رائٹ فرم ڈے ون ملٹری والوں نے پولٹیکل پارٹیز بننے ہی نہیں دی دیکھیں نا جتنی پارٹی آتی رہے تو ملٹری والے خود بناتے رہے نہیں بیٹھ کے تو مضبوط پولٹیکل سسٹم ہوگا پولٹیکل پارٹیز ہوں گی تو تب ہی معاملہ آگے چلے گا بار اسوسییشن یا بار کانسل جو ہے نا وہ پولٹیکل پارٹیز سبجچوٹ نہیں ہو سکتا وہ ایک پرفیشنل باڈیز ہیں ایسے تو کل کو یہ جو ڈاکٹروں کی باڈی ہے وہ بھی کہہ دیں گے میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ بار والے جو ہے وہ ایک سبجچوٹ ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال وکیل ہمارے بے شمار جو ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیز میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی ہو نون ہو ایون کیوں ہو لیکن کیوں وہاں سے ڈکٹیشن نہ لے وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو ایم کیوم بھی ہو لیکن ایم کیوم کے بارے میں بعد اوقات جو ایلیگیشن آجاتے ہیں وہ وہ کام نہ کرے مثال کے طور پر ایم کیوم والے دیکھیں کم سے کم مشرف صاحب کو تو سپورٹ کرتے رہے وہ آج بھی سپورٹ کرتے رہے جب یہ وہ پارٹی ہیں جو اس طرح کی سپورٹ کرتی ہیں تو ان پر ہمارے کوئی مطلب ریزرویشنز ہوتی ہیں تو میں آپ اندازہ کلنے کہ جہاں میری ذاتی رائے ہم کہتے ہیں نہیں انہی پولٹیکل پارٹیز کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ ان کا فیلئر ہوا دیکھیں یہ فیلئر ان کا تو ہوگا لیکن کانسیکونس ہم کو بھوتنے پڑیں گے سفر ہم نے کرنا ہے تو میں ذاتی طور پر تو کسی جسٹس پارٹی کے حق میں نہیں ہوں آخری سوال جیسٹس ملک قیوم صاحب کی اٹورنی جنرل کی حیثیت سے آپ کس کو ذمہ دار ٹھڑاتے ہیں یا کس کے مرونے منت وہ بھی دکھیں یہ تو پاکستان پیپل پارٹی پل پر یہ موجودہ حکومت پر جائے گا الزام کیونکہ بات بڑی سیدھی سی ہے ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے نا جی تو جو سٹنگ ایڈوکیٹ جنرل اٹورنی جنرل تو ریزائن دے دیتے ہیں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ریزائن دے دیا ہوا ہے ڈیزگنیٹ ہو گیا ہوا ہے انہوں نے بھی ٹیک آفر نہیں کیا کیونکہ خواجہ حارس مصروف ہیں دبائی اور لندن کے معاملات میں تو بات یہ ہے یہ الزام تو ان پر کیونکہ یہ on the advice of the prime minister ہوتا ہے وہ منڈیٹری ہے پریزننٹ کے لیے لیکن وہ کام تو پیپل پارٹی ایک بات کہتی ہے وہ پارلیمنٹ ریزولیشن کی بات کرتی ہے اٹورنی جنرل صاحب ان کے اٹورنی جنرل صاحب بیان دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو الزام ان پر ہے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے بس اس سے ایک اور سوال نکل گیا اگر آپ اجازت دیں یہ کہا جاتا تھا کہ تو پھر جنرل مشرف پانچ سال کے لیے ہیں میرے لیے یہ بہت ریلیمنٹ بات ہے اس کو واپس لے جائیں ہم زیاءالحق کے زمانے میں اس وقت بھی کہا جاتا تھا نا قبر ایک ہے آدمی دو ہیں زیاءالحق کا نام کہیں بھٹو کا تو نام ہے بھٹو کے نام کی وجہ سے ان کی بیٹی بھی پرائیمنسٹر بنی آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا شہید کر دیا تو وہ مر گئی تو گزارشیں ہسٹری کو پھر ہم کو یاد رکھنا چاہیے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ زیاءالحق کا نام ہے اور زیاءالحق کی پتہ نہیں ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں اگر آپ نے فیصل مسجد میں جا کے پتہ نہیں کیا چیز دفنائی ہے تو وہ ہے وہ نہیں نظر آ رہی بہت بہت شکریہ جیسی صاحب ناظرین بارہ میں دوہزار آٹھ کی بات کی گئی اعلانات کیے گئے کہ دوہزار بارہ میں دوہزار آٹھ تک چیف جسس افقار محمد چوزری اور ان کے بازمیر ججوں کو بحال کر دیا جائے گا لیکن دو تین دن رہ گئے ہیں پورے پاکستان میں چیمہ گوئیاں ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو پائے آئندہ جا کر آئندہ دنوں میں کیا صورتحال سیاست اختیار کرتی ہے یہ گورنمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی جسس تارک محمود صاحب سے ہماری تفصیلی گفتگوئی اور انشاءاللہ آئندہ کے ملاقات پروگرام میں آپ کی ملاقات ہم کسی اور نامبر شخصیت سے کرائیں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی